موسیقی اسلام علیکم آتا آپ آئے جانتے ہیں آج 18 اگرس کے تاریخی باقیات اور آج کی تاریخ سے جڑی اہم شخصیات کی شارٹ بیاغرافی 18 اگرس سن 1227 کو ہی تاریخی عظیم و شان منگول سلطنت کے بانیوں میں شامل چنگیز خان کا انتقال ہو گیا چنگیز خان ایک فوجی سفر کے دوران بیمارے میں مبدلہ ہو گئے جن کی قبر کا آج تک پتا نہیں چلا 1290 میں چنگیز خان کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے ختل کر دیا گیا اس واقعے نے چنگیز خان کو دنیا بھر پر قبضہ کرنے کے لیے بھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے رادے سے نکل کھڑا ہوا اسی سال اس نے نورت چین اور افغان سرحت کے کئی علاقے پتا کیا بخارہ اور مرو کے علاقے کو لوٹا اور حرات پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرق یوروپی ملکوں کا بھی روخ کیا اس کی فودوں نے ساؤت رشیہ اور نورت انڈیا تک یلغار کی 1227 میں چین پر تیسرے حملے کی دوران میں چنگیز خان کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کا کسی کو پتا نہ چلے اسی لیے انہیں دفن کر دیئے جانے کے بعد ان کی قبر پر گھوڑے دوڑا دیا گئے اور قبر کا نام و نشان مٹا دیا گیا سلطنت عزمانیہ کے اٹھارویں حکمرہ سلطان عبراہیم کا اٹھارہ اگل سولہ سو اٹھالیس کو استمبول میں صرف بتیس سار کی عمر میں انتقال ہو گیا وہ سلطان احمد اول کے بیٹے تھے ان کی والدہ سلطان محبی کر سلطان تھی جب مراد رابے نے وفات پائی تو اس وقت عبراہیم قید میں بند تھے جب عثمانی لشکر ان کو لینے گئے تو عبراہیم نے یہ سوچ کر عثمانی لشکر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ شاید ان کے قتل کا فرمانہ کیا ہے مگر جب مراد رابے کی لاش ان کے سامنے لائی گئی تو پھر وہ قید قانے سے باہر نکلے سولہ سو اٹھالیس کو اینیچیری کی بغاوت میں انہیں قتل کر دیا کیا تھا اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی پہلی وومن پریسٹیڈنٹ اور بھارت کے پہرے وزیراعظم جواہرلال نہرو کی بہن ویجہ لکشمی پنڈیت کا جن 18 اگز سن 1900 کو علاہباد میں ہوا کہ مشہور وکیل رنجیت سیترام پنڈیت سے شادی کر لے گاندی جی سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی آزادی کے لیے آندولنوں میں حصہ لینا شروع کیا وہ ہر دن آندولن میں آگے رہتی جھیل جاتی رہا ہوتی اور پھر آندولن میں شامل ہو جاتی انیس سو تھیالیس سے انیس سو پچاس تک ویجہ لکشمی پنڈیت کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی میمبر چنی گئی انیس سو ترپن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر بننے والی دنیا کی وہ پہلی قاتون تھے وہ گورنر اور ایمبسیڈر جیسے کئی اہودوں پر اپنی قدمات انجام دی چکی ہیں انہوں نے اندرہ گاندی کی جانی سے لگائی گئی امرجنسی کی مقالفت کی تھی اور جنتہ در میں شامل ہو گئی تھی ہندی فرموں میں بہترین اور صدہ بہار نغمے لکھنے والے مشہور شاعر اور ڈائریکٹر گلزار اٹھارہ اگز انیس سو چونتیس کو دینہ موجودہ پاکستان کے شہر میں پیدا ہوئے تھے تقسیم کے بعد وہ بھارت چلے آئے شروعات میں موٹر میکانک کی طور پر کام کیا شاعری اور فلم دنیا کی طرف روجہان انہیں فلم انڈسٹری کی طرف لے گیا گلزار نے بطور شاعر بے شمار فلموں میں کئی گیت لکھے ہیں انہیں دوہزار چار میں بھارتی حکومت کی طرف سے پد مبھوشن کا قطاب ملا انہیں دوہزار تیرہ ہندوستانی سینما کا سب سے بڑا عزاز دادا صاحب پھال کے ایوارڈ دیا گیا گلزار کی شادی راکھی سے ہوئی دونوں کی ایک بیٹی ہے جن کا نام میگھنا گلزار ہے ہندوستان کے آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں اہم نام سبحاش چندربوس کا بھی ہے اٹھارہ اگز انیس سو پینتالیس کو ہوئے ان کی پراثرار موت ہو گئی تھے پراثرار اس لیے کیونکہ ان کی زندگی جس طرح پہلی تھی ان کی موت بھی اسی طرح پہلی بنے نیتاجی سبحاش چندربوس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران آزادی حاصل کرنے کے لیے برٹین کا مقابلہ آزاد ہندو فوج بنا کر گیا سبحاش چندربوس کی موت ایک پلین کریش میں ہوئی ایسا مانا جاتا ہے حالانکہ اس بارے میں کافی تنازہ رہا مانا جاتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کی سرینڈر کے کچھ دن بعد ساؤت ایسٹ ایشیا سے بھاگتے ہوئے تائیوان کے تائی ہوکو میں ایک جہاز حاصل میں ان کی موت ہو گئے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بوس کی موت انیس سو پینتالیس میں نہیں ہوئی وہ اس کے بعد روس میں نظر بند تھے ان کے گمشدہ ہونے اور حاصل میں مارے جانے کے بارے میں کئی تھیوریز ہیں آج بھی نیتا جی کی موت کے بارے میں پختہ ثبوت موجود نہیں ہے اٹھارہ اگز کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی